لیکن میرے نبی واحد ہستی ہیں جن کی زندگی کی ہر شے محفوظ آپ کی ذات تو ذات ہے آپ کی ہستی تو ہستی ہے میرے نبی کی بکریوں کے نام محفوظ سناتا رہتا ہوں نو بکریوں تھی عجوہ سقیہ زمزم برکہ ورسہ اطلال اطراف غیساء قمراء یہ نو بکریوں تھی ان میں ایک بکرہ تھا یمن اس کا نام تھا یمن ان کو چرانے والی تھی ام ایمن اس میں آپ کی ایک بکری کمراء وہ آپ کی زندگی میں مر گئی جس نبی کی بکریوں کے نام اللہ نے ہم تک پہنچائی ہوں ان کی صیرت نہیں محفوظ ہوگی جس گھر میں آپ تشریف فرماتے تھے ام ایمن ان بکریوں کا دودھ نکال کر وہاں پہنچا دیتی تھی آپ گئے دو اونٹ تھے ایک کا نام تھا عسکر ایک کا نام تھا ثعلب چار اونٹنیاں تھیں جدعا، عزبا، شہبا، قسوہ فلا مقام پر کون سی اونٹنی تھے نام لکھا ہوئے آپ نے حجت الودا کا خطبہ دیا قسوہ اونٹنی پہ سوار ہو کر اب مکہ میں فاتحانہ انٹر ہوئے قسوہ اونٹنی پہ سوار ہو کر آپ نے توافع زیارت کیا جدعا اونٹنی پہ سوار ہو کر آپ نے آخری بیان اپنی امت کو دیا گیارہ تاریخ کو حجت الودا میں عزبا اونٹنی پہ سوار ہو کر یہ تک تو میرے نبی کا لکھا پڑا ہے جس دن آپ کا انتقال ہوا آپ کی اونٹنی عزبا نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور رونا شروع کر ان تو کوئی نہیں پتا کہ کی گل بڑنی ہے لیکن پتا ہے پتا ہے کہ آج میرے محبوب رخصت ہو گئے اس کے آنسو چلنا شروع ہو گئے اور چارہ بھی چھوڑ دیا پانی بھی چھوڑ دیا بھوکی پیسی مر گئی نہ کھایا نبی آپ کے پاس دو گدے تھے ایک انام تھا عفیر ایک انام تھا یعفور جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن یعفور نے رسی ٹڑائی اور چیختہ ہوا مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے پکرے مار رہا ہے یہاں تک کہ کونے میں چھلانگ لگا کہ جان کی بازی ہار آپ کے گھوڑے ہیں بڑے خوبصورت آپ نے گھوڑا صاحب سے عالی سواری اس پہ سوار ہوئی اونٹ پہ سوار ہوئی آپ کے خچر تھے دلدل اور فضہ دلدل مشہور ہوا کہ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہیں جنگ نہروان لڑی وہ حضرت علی کو ملا تھا اس پر جنگ نہروان آپ نے لڑی تو جس نبی کے اللہ نے جانور کے نام محفوظ کر کے ہم تک پہنچائیں ہوں آپ کی صرف آپ کی زندگی جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ یوں بیٹھتے تھے بتاؤ اگر یہ بات نا معلوم ہو تو حلال حرام پہ تو کوئی فرق نہیں ہے کیا کرنا وہ بھی واضح ہے کیا نہیں کرنا وہ بھی واضح ہے میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بڑھتے تھے خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھے ناراض ہوتے تھے تو یہاں اکرگتی ایسے پھڑکتی تھے کسی کو بولاتے تھے تو ایسے نہیں کرتے تھے ایسے کرتے تھے کتنی چھوٹی سی بات لیکن یوں نہیں کرتے تھے لیکن انگلی کا اشارہ ہے کہ اہب ہے تو آپ پورا ہاتھ کے ایسے کرتے تھے یوں کرتے تھے جب کوئی بات کرتا تو آپ اس کے لئے یوں ہو جاتے تھے جب تک وہ بات کرتا رہا تو آپ ایسی بٹھا رہتے تھے ادھر آکے بیٹھا تو یوں ہو جاتے تھے محفل میں آپ کو کوئی بولاتا ہے میں قربان جاؤں یہ نبی کا ظرف ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ تو اب مجھے یہ کہیں جی تارک جمیل صاحب تو میں اتنا ہی کہاں بکی گا لیں ادھر سے یہ کہے دے تارک جمیل کہاں جی کی گا لیں لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے یا رسول اللہ تو میرے نبی پہلے یوں ہوتے تھے پھر کہتے تھے جی فرماؤں کی گا ازلت فتہ ازلت فتہ جمیعا کارکتہ کوئی ادھر سے بولاتا تو پھر آپ پورا یوں ہوتے تھے جی فرماؤں کسی نے یوں بکارا تو آپ یوں ہوتے پورا عزت دیتے سینے سے سینہ ملاتے